کہ آج فواد چودری جو ہیں انہوں نے جو سیاسی سائیڈ ہے اس پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں اس اپنی اس خط کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزرائے آلہ ہیں وہ بادشاہوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک صوبائی اصلاحات نہیں ہوں گی کام نہیں ہوگا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پروونشل این ایف سی ایوارڈز ہیں اس کی رقم ڈسٹرکٹس تک منتقل نہیں کی جاری تو آخر یہ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ فواد چودری صاحب جو ہیں ان عثمان بزدار کو تنقیل کا نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں عمران خان صاحب جو ہیں وسیم اکرم پلس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم آپ کا بہت شکریہ جو آپ کے ساتھ وزرز پینلیس موجود ہیں سب کو میری پروشیہ سکھانا لکھو دیکھیں میں اس کو بڑا بریف لی بگوز آئی نو کہ سب نے پارٹسکویٹ کرنا ہوتا ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ فواد چودری صاحب کے جو فگرز ہیں ایس پر مائے ہمبل نوریج کو ٹھیک نہیں ہیں گورنٹ آف پنجاب نے جو فگرز ریلیز کیے ہیں اور میں سمتوں کہ ہمیں انہیں کے اوپر جانا چاہیے اس کا اینگل فواد چودری صاحب کا کچھ کہنا دیکھیں جہاں پہ شاید مناسب نہیں لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیوں کہا آپ ہمیں اس کا تھوڑا سا ایک پوزیٹیو جو اینگل ہے اس کو بھی دیکھیں بہت پاسیبل جورنگ دی ریجیم آف میاں نواز شریف صاحب اینڈ شباز شریف صاحب کہ کوئی شخص اتنی جرد کر سکتا کہ وہ کسی وزیر اللہ یا وزیر آزم کے بارے میں ایسے کمنٹ کرے میں تو اس کو ایک پوزیٹیو دیکھتا ہوں مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہی جمہوریت ہے اور جمہوریت کے حسن سے ایسی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک پوزیٹیو دیکھتا ہوں